تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کہوں گا السلام علیکم آج فروٹ کسٹرڈ ٹرائفل کی ریسیپی سکھائی جاری ہے سر پکوان سینٹر سے جو کہ ناغن چورنگی گراچی سے چند کلومیٹر آگے ہارون شاپنگ سینٹر والی گلی کے اندر لیفٹ ہینڈ سائیڈ پر یہ پکوان سینٹر موجود ہے سب سے پہلے 2.5 لیٹر آپ نے ملک لینا ہے اور اسے بوائلنگ ٹیمپریچر تک بوائل کرنا ہے جب یہ بوائل ہو جائے تو بلکل لو فلم پر اسے کوک کرنا ہے اب اس میں سے کچھ ملک باہر نکال لینا ہے تقریباً ہاف لیٹر کے قریب ملک نکال لیں اس میں 200 گرام آپ نے ریفان کا کسٹرڈ پاورڈر ایٹ کرنا ہے اور پھر بیٹر کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یاد رکھتے ہیں کہ اس کے اندر ببلس نہیں رہنے چاہیے ببلس نکالنے کے لیے آپ نے بیٹر کا استعمال کرنا ہے اور بہترین طریقے سے بیٹر کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کے دمام ببلس ریمو ہو سکیں اب جو ملک کو ہم نے بوائل کیا تھا اور بلکل لو فلم پر تھا اس میں شوگر ایٹ کریں گے چینی یہاں پہ 1500 سے 200 گرام آپ نے ایٹ کرنا ہے تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ شوگر اس دودھ کے اندر شامل ہو جائے اس کے بعد جو ہم نے کسٹرڈ کا محلول تیار کیا ہے اس کے اوپر سے ایٹ کریں ایٹ اس طرح سے کرنا ہے کہ تار کی طرح ایٹ کریں اور چمچ کو کنٹینئو چلا جائیں چمچ کو جو بسی طرح سے آپ چلا لیں تو بیٹر کی مدد سے ایک بار پھر آپ مکس کریں تاکہ اس کے اندر کوئی بی ببلس نہ رہے ببلس کو آپ نے ریموو reduction کرنا ہے اب اس کے اندر ویپنگ کریم آپ نے ایٹ کرنا ہے ویپنگ کریم ایٹ کرتے جائیں اور اس طرح سے چمچ چلا جائیں جب ویپنگ کریم اس کے اندر آپ ایٹ کرنیں گے تو فلیم کو آپ نے آف کر لینا ہے اور پھر فلیم آف کرنے کے بعد آپ نے تیاری کرنی ہے اب ایک عدد تشلہ لینا ہے اور اس تشلے کے اندر کیک کو بیچ سے اس طرح سے کٹ کر کے آپ نے ایٹ کر دینا ہے جس طرح سے آپ کیک کو کٹ کرنا چاہے کٹ کر سکتے ہیں اس میں دو سے تین جو ہے وہ قسم کے فروٹس ایٹ کر دی جاتے ہیں یعنی آپ نے اس کے اندر جو ہے سیب کا استعمال کرنا ہے کھیلہ کا استعمال کرنا ہے اور پائنپل کا استعمال کرنا ہے اگر فروٹ تھوڑا سا وہ کلر فل بھی ہو جاتا ہے بہت اگر اولیبل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ سے پائنپل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اچھا آپ بنانے کے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دو سے تین لیئر میں تیار کرنی ہے جب یہ آپ ایٹ کر دیں اس کے اوپر کسٹڈ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے پہلی تیہ لگا جنی ہے پھر اس تیہ کے اوپر ایک بار پھر آپ نے تینوں فروٹ ایٹ کر دینا ہے یعنی بنانا ایپل اور پائنپل اور فروٹ کوکٹیل کا استعمال کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے اوپر ایک بار پھر آپ نے تیہ لگانی ٹوٹل دو سے تین تیہ لگائیں گے جب دو سے تین تیہ لگ جائے تو اس کے بعد اس کے پر آپ نے جیلی کا استعمال کرنا ہے جیلی کوشش کریں دو قسم کی تیار کریں ایک ریڈ ہو اور ایک گرین ہو ریڈ اور گرین تھوڑا سا خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پر بادام پیستہ سے گھانش کریں فریزر میں رکھیں دو سے تین گھنٹے کے لیے اور میہوانوں کو سرب کے لیے پیش کر دیں آج کے لیے اتنی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ